اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج عدالت میں عرشد شریف کا کیس تھا اور حامل میر اور عمران ریاض ہان بھی وہاں پر مجود تھے عدالت میں ایسا کیا ہوا کہ حامل میر اور عمران ریاض بہت زیادہ جذباتی ہوگے باہر آ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی تو آئیے پہلے حامل میر اور عمران ریاض کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں عرشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے کچھ لوگ نومینیٹ کیے کتنی دفعہ آپ نے جوا کرے گی پانچ بار ٹکٹ آئے دو ملین کے میں نے ٹکٹ لیے کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف عدریا سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے اب انہوں نے لڑائی تو شروع نہیں کی انہوں نے تو اعلانیں جنگ کر دی جی صاحب تھوڑا سا بتائیے گا آج کی کیس کے حوالے سے تو اتنے دنوں بعد ڈیٹھ کرتی ہے اس کے بعد پھر کوئی پراغرس نہیں ہوتی یہ عرشد شریف صاحب کہ قتل کی انکوئری کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے میں درخواست دیا ہے تو اس میں ہم آج سارے پیش ہوئے ہیں تو اس میں جو آج تو ویسے اٹرنی جنرل صاحب کو بلائے تھا جسے سامر فاروق صاحب نے تو وہ نہیں آئے ان کی جگہ پر ایڈیشنل اٹرنی جنرل صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ آرڈر جو ہے وہ کوئی نہیں لگا ہوا جو کہ برستر شوہب رزاق صاحب نے پچھلی ہیرنگ ہے اس پر لگایا وہ تھا اور ہم نے دکھا بھی دیا ان کو شوہب رزاق صاحب نے آرڈر رکھایا بھی ہے کہ جی ہم نے لگایا ہوا ہے لیکن وہ ایڈیشنل اٹرنی جنرل صاحب کے پاس نہیں تھا اب کہا گیا جی کہ ایڈیشنل اٹرنی جنرل صاحب کو کہ آپ بھی وہ آرڈر لگا دیں اور ڈیٹ پڑ گئی ہے تو اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم اگلی ڈیٹ پر نہیں آئیں گے باقی ایک ٹیکنیکل بات شوہب صاحب سے پہوچھا یعنی بات صحیح ہے بات یہی ہے کہ ہم نے سی ایم کے ذریعے وہ سارے آرڈر کی لسٹ لگا دی تھی آج ہم فولی پرپیئر تھے ایکسپیکٹنگ کے اٹرنی جنرل صاحب آئیں گے اور اس ایشو کو نیکس سیٹ پہ لے کے جائیں گے کہ ایشو ریز کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ میں سو موٹو ایکشن میں میٹر پرنڈنگ ہے جس کی اپنی اس کے اپنے آرڈر میں اس کی وضاعت ہے کہ سو موٹو ایکشن کی سپریم کورٹ وان ایٹی ٹری کے طرح اس کی اپنی احسیت کیا ہوتی ہے وہ دفائن ہو چکی ہے لیکن وہ جس آمید بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ اور سپریم کورٹ میں لاسٹ ہیرنگ جو ہے وہ پچھلے سال جون میں ہوئی تھی تیرہ جون ہوئی تھی اور آج آپ دیکھ لیں گیارہ جون ہے تو ایک سال گزر گیا ہے اور سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوا عمرتہ بندیال صاحب چیپ جسٹس تھے اور ایک اس میں ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ عرشت شریف صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے کچھ لوگ نومینیٹ کیے تھے وہ ان کے خلاف چاری تھی کہ انکوائری ہو اور اس وقت جو چیپ جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو پرمٹ نہیں کیا تھا ایسے گیا جی انہوں نے جاد نہیں دیر کی بلکہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کی درخواست تھا یہ مینٹینبل نہیں ہے اب اس میں ہم نے جو آج ہم نے جو کورٹ میں ریٹن رسپانس جاری کیا ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی شامل کیا ہے کہ جو دوزار چودہ میں میرے پہ جو حملہ ہوا تھا اس حملے میں بھی ہم نے کچھ الزامات لگائے تھے کچھ لوگوں پہ تو اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیپ جسٹس کی صدرائی میں تھری میمبر کمیشن بنا تھا تو اگر وہ دوزار چودہ میں کمیشن بن سکتا ہے تو دوزار چوبیس میں کیوں نہیں بن سکتا اس کمیشن کی رپورٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملی سر آپ سمجھتے ہیں صافیوں پہ مزید مشکل وقت آنے والا ہے کیونکہ فائر وال بھی لگائی جاری ہے انٹرنیٹ پہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یہ کوئی اب آپ کو اس میں کوئی شب کی کنجائش ہے یہ تو ابھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف ادریہ سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے اب انہوں نے لڑائی تو شروع نے کی انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا جو پنجاب میں جو حق کے حضت کا قانون جاری اور جو یہ عمران ریاض صاحب جو ہے انہوں نے حج پہ جانے ان کو حج پہ نہیں جانے دے رہے تو یہ آپ کے سامنے کڑے ہیں ان سے پوچھیں کتنی دفعہ آپ نے جواب کرے یہ کی آپ ٹکٹ پانچ بار ٹکٹ ہے پانچ ٹکٹ آپ فرید ٹکٹ ہے آلموسٹ دو ملین کے میں نے ٹکٹ لیے امران بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کا ایک فنڈیمنٹر رائٹ ہے اور کوٹ آرڈر میں اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ کر رہی ہے اس کا لاب ون لائنر یہ ہے کہ میں جن دیواروں میں ٹکرے مار کے چیف جسٹس اسلام آئی کوٹ کے پاس آیا تھا کہ جی میں نے دیڑھ مہینہ وہاں پوری محنت کی ہے کوشش کی ہے کہ یہ نظام یہ حکومت میرا نام نکھالے اور میں حج پہ جاؤں تو جب انہوں نے نہیں کیا تو میں ان کے پاس آیا انہوں نے مجھے واپس انہی کے پاس بھیج دیا تو اب میں اس کے خلاف اپیل میں گیا ہوں آج لگتا کہ اس تو دیکھنے کیا ہوتا ہے اچھا آج ویسے جسٹس آمیر فاروق صاحب انہوں نے ایک ڈیال کا جو ایک مسنگ پرسن ہے جو دوزار سترہ سے مسنگ پرسن ہے اس کا کیس بھی اسلام آباد ہائی پورٹ میں لگا ہوا تھا اس کے کیس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا اور یہ ان کے والد صاحب ہیں اور آج چیف دسلی صاحب نے کہا کہ پندرہ دن کے اندر اندر اس کو پیش کیا جائے تو آپ ذرا یہ ایک آزاد کشمیر میں پہلے صرف لوگا خیال تھا کہ ایک احمد فراد ہے مسنگ پرسن اور بھی وہاں میں بہت سے مسنگ پرسن ہے ایک مسنگ پرسن کے والد صاحب آپ کے سامنے بتائیں سات سال ہوگی آپ بتائیں کیا ہوگا تھا تھوڑا سات سال میرا بیٹا جو ہے وہ شاپری سنٹر میں تعمل اشد قاضی شاپری سنٹر میں کام کر رہا تھا اس کو ساڑھے بارہ بجے کے قریب تیرہ جولائی توزہ سترہ اٹھا لیا گیا اور پھر دوسرے دن گھر بھی آئے گھر پہ بھی ریڈ شیل کیا اس کے آفس میں بھی دوبالہ گئے وہاں اس کا فون تلاش کیا تو اس دن سے لے کے آج تک مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کدھر ہے کہاں ہے کیسے سر آپ کے بیٹے کا قصور کیا تھا قصور تک یہ ہی بتائیں گے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیشن فور دی مسنگ پرسنز ہے اس نے اس کی تیمور کی ریکبری کے لیے دو ہزار اکیس میں اٹھائی سیپرل دو ہزار اکیس میں لیٹر لکھ دیا کہ یہ بندہ سی ٹی ٹی نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو ہمارے پاس دو ہفتے کے اندر پیش کریں جب یہ لیٹر چیف صاحب کے سامنے پڑا گیا تو پھر انہوں نے آرڈر دیا کہ بدن ٹو ویکس اس بندے کو پیش کیا ہے علیکہ اس میں لیٹر ایشو کرنے میں جی ایڈی بھی شامل ہے آزاد کشمیر کی پولیس کی تمام طرح وسائل انہوں نے شامل کیا یہ دو ہزار دو ہزار سترہ میں جب اس کو اٹھایا گیا آزاد کشمیر سے تو مسلمی نون کی حکومت تھی دو ہزار اکیس میں جب اس کا کمیشن فور دا میسنگ پرسنز نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اب دو ہزار چوبیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز رسیس حامر فاروق صاحب نے پندرہ دن میں اس کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو دوبارہ مسلمی نون کی حکومت آ چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ پندرہ دن بعد اس کو پیش کر دیا جائے گا ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ اس کیس کی ہیلنگ ہو تو کوئی اور حکومت آ چکی ہے تینکیو یہ تو ناظرین آپ نے سنا بھی تھا اور ساری صورتحال سے آپ لوگ اگاہ ہیں کہ کس طرح عرشد شریف کو سچ بولنے کی جو ہے وہ سزا دی گئی وہ ایک کیس کے سلسلے میں تحقیقات بھی کر رہے تھے اور منی لانڈی کا وہ کوئی واقعہ تھا یا قصہ تھا جس کی وہ تحقیقات کر رہے تھے تو جن لوگ کے بارے میں کر رہے تھے ان کو گوارہ نہیں تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ منظر عام پر آئے تو دیکھ لیجئے کیا ہوا کہ اتنا ایک اچھا صافی اور شریف بندے کوئی جناب انہوں نے بینوں نے ملک جا کر وہاں بھی نہیں چھوڑا اس کو وہیں پہ ایک قتل کروا دیا تو اس طرح کے حالات ہیں ہمارے جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تو اب آمن بیر صاحب اور عمران ریاض بھی جو ہیں وہ اس سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے کہ عدالت میں آج جو کچھ ہوا کس طرح جو ہے ان کی والدہ جو ہے عرشد شریف کی وہ ایک بہت ہائی لیول کے بندے کے بارے میں تحقیقات چاہتی تھی جن پر ان کو شک تھا بلکہ ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ثبوت بھی ہوں لیکن یہاں پہ قانون کا سہارا بہت لوگ لیتے ہیں لیکن قانون پر عمل درامت جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ قانون کی یہاں پہ کچھ بھی نہیں چلتی بلکہ کوئی بھی چلنے نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے بس اسی کا قانون ہے تو یہ تھا جناب آج کا پروگرام اجازت دیجئے